السلام علیکم مولانا تارک جمیل صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ خبر کیسے نکلی کیسے مشہور کی گئی اور کچھ لوگوں کو ابھی پتا ہوگا لیکن آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے والی ہے تو اس ویڈیو میں اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ باتشیت کروں گا بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ واقعی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو کب ہوئی کس سے ہوئی کہا پر ہوئی یہ تمام حقائق آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا لہذا آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جب آپ پوری ویڈیو ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کسی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو تو شروع کرتے ہیں کہ یہ خبر کیسے سوشل میڈیا پر پہلی مرتبہ سامنے آئی ایک ٹویٹ کی گئی ایک خاتون کے نام سے جن کا نام ہے انم راتھوڑ اور آج گیارہ اکتوبر دن ایک بچ کر باون منٹ پر انہوں نے ٹویٹ انگلیش میں کیا جن لوگوں کو انگلیش آتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے جن کو نہیں آتی ان کے سامنے میں بعد میں آسان الفاظ میں اردو میں بیان کر دوں گا کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کیا دعویٰ کیا تو آپ لوگ سکرین پر ٹویٹ دیکھیں جو انم راتھوڑ نے کیے اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ محترمہ انم راتھوڑ صاحبہ لکھتی ہے کہ تو جن کو انگلیش آتی ہے وہ تو سمجھ گئے معاملے کو جن کو نہیں آتی میں ان کے سامنے اب آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں ان خاتون نے لکھا ہے کہ ستر سال کے تارک جمیل نے تیسری شادی کر لی ہے اور ان کی اہلیہ کی اس وقت عمر اکی سال ہے اور شادی کے وقت ان کی تیسری بیوی کی عمر سولہ سال سے بھی کم تھی اور وہ لڑکی جو ہے ان کی پوتی کی عمر کے برابر بھی نہیں ہے اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ ہے ہمارے نام نہاد مذہبی سکولرز یہ ٹویٹ انم راتھوڑ کے جانب سے کی گئی سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دو کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی نکہ نامہ اپلوڈ نہیں کیا کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھایا کوئی تصویر نہیں دکھائی یہ نہیں بتایا کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا ان کا تعلق کہاں سے ہے ان کی شادی کہاں پر ہوئی یہ میں آپ کو بتا دو کہ یہ لڑکی دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے تیسری شادی کر لی ہے اور جبکہ مولانا کے مطابق انہوں نے ایک ہی شادی کر رکھی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اچھا تو جب یہ خبر انہوں نے لگائی ٹویٹ کیا اس کے بعد اب سوشل میڈیا پر بے وقوف کم رہ گئے ہیں یعنی کہ ختم ہو چکے ہیں اب تقریباً 50% بے وقوف لوگ بیٹھے ہوئے جو آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی بات پر یقین کر لیتے ہیں تو ایسی یہ ایک اکلمند لڑکی ہے وہ اٹھتی ہے سندس سلیمی ان کا نام ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ is this authentic info کیا یہ مصدقہ اطلاعات ہے یعنی کہ جو خبر آپ نے اٹھائی ہے یہ کوئی تصدیق شدہ خبر ہے یا ویسی آپ نے مار دی ہے تو آگے سے انم راتھوڑ صاحبہ کہتی ہے کہ جناب جی بلکل yes someone I know met them a couple of months ago کوئی ان سے ملا ہے کچھ عرصہ پہلے اور میں بلکل اس خبر کی تصدیق کرتی ہوں لیکن ابھی تک کسی قسم کا اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور اگر یہ کوئی بے وقوف بندہ ہوتا وہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کھر لیتا اور اس کو اب تک پتہ نہیں کتنی ہزار مرتبہ وہ شیئر کر چکا ہوتا ہر ویڈس اپ گروپ میں یہ پھینک چکا ہوتا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کے فوکل پرسن برائے سوشل میڈیا ازر مشوانی انہوں نے ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ جناب میں نے کنفرم کر لیا ہے ان کے جو گاؤں ہیں تلمبہ ان کا گاؤں ہیں وہاں سے کنفرم کیا ہے خانے وال کے قریب ان کا گاؤں ہیں کہ تارک جمیل صاحب کی صرف ایک ہی بیوی ہے اور یہ خاتون جو ہے وہ دوسری بھی نہیں بلکہ تیسری پر پہنچ چکی ہے تو ازر مشوانی صاحب نے معاملہ کلیر کر لیا مولانا تارک جمیل صاحب کے گاؤں تلمبہ جو خانے وال کے قریب کہی پر ہے وہاں پر رابطہ کیا ان کے کلوز ریلیٹیف سے دوستوں سے رشتداروں سے ان نے کہا کہ بھائی جان دوسری شادی نہیں بھی آپ لوگوں نے تیسری کرا دی ہے تو اس طرح اس لکی کا یہ بیانیاں جو ہے یہ دعویٰ جو تھا وہ ڈیڈ ہو گیا اب آپ لوگ اس لڑکی کا اکاؤنٹ دیکھیں ٹویٹر پر کیا لکھا ہوا ہے کور پکچر میں میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی ٹھیک ہو گیا آپ اس کی جو انفرمیشن جو پڑھتے ہیں بھائیو جس کو کہتے ہیں وہ دیکھیں آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ کون ہے اور اس کی بات پر اور اس نے یہ بات کیوں کی اس کے لیے مجھے کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا تعلق میرا جسم میری مرضی والی عورت مار سے ہیں اور یہ فاؤنڈر ہے پاکستان کے اندر کوئی وومن رائٹس پاکستان کی ارگنائزیشن ہے جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کو جو لبرلز ملے ہیں وہ بھی کرپٹ ملے ہیں جھوٹے ملے ہیں تو یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اتنا صفیج جھوٹ بول رہی ہے اور صرف اور صرف کیا ہے ان لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے اور اسلام پر تو ڈائریکٹ حملہ کرنی سکتے ٹھیک ہے ان کو پتا ہوتا ہے سارے معاملات کا اس طرح یہ غصہ مولویوں پر علماء پر نکال ہی لیتے ہیں اور اسی طرح ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہی یہی بنا ہوا ہے اور اسی چیز کا نام ان کی نظر میں لبرلزم ہے علاقہ لبرلزم جو ایکچول لبرلزم ہے وہ الگ چیز ہے جو مغرب میں ہے جو امریکہ میں ہے جو کینیڈا آسٹیلیا نیوزیلینڈ میں ہے وہ لبرلزم جو ہے وہ بالکل مختلف ہے الگ ہے اس میں اس طرح کے جھوٹ نہیں بولے جاتے اس میں جو ہے کسی کے اوپر الزام نہیں لگا جاتے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑکوں پر نکلو اور آپ کو کہ بس میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں اور جو جو ہوا آپ لوگ کو پتا ہے پاکستان بھر ہو بھی رہا ہے اور دن بہ دن یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ کوئی اور نہیں میں آپ اور ہم سب لوگ ہیں جو اس کے اوپر اتنی تنقید کرتے ہیں ان کو کرنے دو چار دن اس کے بعد ختم کانی ان کی ہو جائے گی آپ لوگوں نے ان کو مشہور کیا آپ لوگ خود ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ملین ملین ویوز لگے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز پر تو آپ اس کا کیا شکوا کیا جا سکتا ہے بس بتانا اتنا تھا کہ یہ شادی نہیں ہوئی اس عورت کا دعویٰ غلط ہے بے بنیاد ہے جھوٹا ہے یہ ایک فیمنسٹ ہے یہ لوگ ایسے ہی ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ لوگ علماء پر اسلام پر تنقید کرتے ہیں اور تضحیق کرتے ہیں مزاق بناتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں اور اپنا بیانیاں بیچتے ہیں اور ان کا بیانیاں واقعی بھکتا ہے کیونکہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں پڑتے ہیں آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں اور اس کے بعد شیئر کی جاتی ہے تو آپ لوگوں نے جب بھی ایسی کوئی خبر آئے خاص طور پر مذہبی خبر ہو علماء کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو آپ نے ایک مرتبہ دو تین چار ویب سائٹ سے چینل سے سوشل میڈیا سے کنفرمیشن کر لینی ہے اس کے بعد آپ اس خبر کو شیئر کریں اور مولانا تاریخ جمیل باقی علماء کے خلاف بھی کمپینز میڈیا پر سوشل میڈیا پر چلتی ہے اب آپ دیکھ لے کے مولانا تاریخ جمیل کے حوالے سے تو کچھ عرصہ پہلے یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہوا جس کے میں پورے میڈیا کے اینکرز کو آگ لگ گی تھی جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا میڈیا جھوڑ بولتا ہے حالانکہ یہ سچ ہے سارے اینکرز جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ چیز آپس میں اقرار کرتے کہ یار ہم جھوڑ بیچتے آج ہم نے یہ بولنا ہے یہ بیچنا ہے یہ مالک کا حکم ہے یہ اس پارٹی کے رہنما کا حکم ہے لیکن وہ اصل میں تھا کیا عالم دین تھا مولوی تھا اسلامی بندہ تھا مذہبی بندہ تھا تو اس چیز کو بس انہوں نے انکاؤنٹر کرنا تھا اس چیز کو پکڑنا تھا اس چیز کو انہوں نے پکڑ لیا اور کیسے کیسے پھر آخر کار یہ ہوا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب سے معافی منگوائی گئی آپ اس لڑکی سے جن کا نام انم ہے اس سے ایک مرتبہ کہیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا یا یہ ویڈیو میری وہ دیکھیں گی اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے جناب آپ نے خواتین کے حقوق پر حملہ کر دیا مجھے پبلک کر دیا تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا حالکہ آپ کو کیا پبلک کرنا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات